مار گرائے ہیں اور اس سے پہلے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ایرانی ڈرون اسرائیلی حدود میں پہنچ گئے ہیں اسرائیلی میڈیا یہ مسلسل رپورٹ کر رہا ہے مختلف ذرائع کے ذریعے اور اسرائیلی چینل ٹویلو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے شام اور اردن پر کئی ڈرانی ڈرونز کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا اور ایران نے سو کے قریب ڈرونز اور کروز میں زائل فائر کیے تھے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران کے حملے کے بعد اسرائیلی لڑاکہ تیاروں کا غزہ سے انقلہ غزہ جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیلی لڑاکہ تیارے غزہ میں موجود نہیں ہیں اسرائیلی میڈیا بھی رپورٹ کر آئے ابھی آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو بارڈرز ہیں سردے ہیں وہ واضح نظر آ رہی ہیں ابھی ایک سرخ لکیر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران سے اسرائیل تک یہ سرخ لکیر کھینچی گئی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک طویل فاصلہ ہے جو کہ ایرانی ڈرونز اور میزائلز اور کروز جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ داغیں گئے ہیں ان کو یہ فاصلہ تیار کرنا ہے لیکن اس فاصلے کے دوران ایک طویل سفر ہے جو اس کو تیار کرنا ہے ایراکی فضائی حدود سے اور نہ صرف ایراکی فضائی حدود سے بلکہ اردن کی فضائی حدود کو بھی استعمال کرنا پڑے گا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے فوجی ذرائع کا کہ کچھ گھنٹے لگ سکتے ہیں ان ڈرونز کو پہنچنے میں دو گھنٹے کے قریب کا عرصہ لگ سکتا ہے ان ڈرونز کو ایران سے لانچ ہونے کے بعد اسرائیل کی فضائی حدود میں داخل ہونے کا اس وقت آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں اس میں خطہ نظر آ رہا ہے جو کہ کشیدگی کا شکار ہے نہ صرف ایران بلکہ اسرائیل بلکہ اس کے مابین جتنے بھی ممالک ہیں وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ اس وقت وہ بھی کشیدگی کا شکار ہے فضائی حدود کو بند کر دیا گیا ہے تناؤ ہے ایران سے اسرائیل تک کا سفر ایک طویل سفر ہے جس کی وجہ سے یہ پہلے سے ہی اعلان کر دیا گیا ہے کہ ایران نے حملہ کیا ہے اور اس کے ڈرونز اور کروز میزائل جو کہ اس نے داغے ہیں اپنی سرزمین سے وہ اس وقت اسرائیل کی جانب بڑھ رہے ہیں دو گھنٹے کا وقفہ بتایا گیا ہے اسرائیلی ٹی وی کا دعویٰ ہے کہ دو گھنٹے میں یہ فضائی حدود میں داخل ہو جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اراک کو کروس کر کے اور اردن کے فضائی حدود کو کروس کر کے ان کروز میزائل اور ان ڈرونز کو وہاں پہنچنا پڑے گا جس کے درمیان یہ کہا جا رہا ہے کہ جارڈن کی جانب سے اردن کی جانب سے مختلف قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں جس میں ایک جانب تو کہا جا رہا ہے کہ فضائی حدود بند کر دی گئی ہے ہنگامی حالت نافذ ہے اور ہم کسی بھی ایرانی تیارے کو مار گرائیں گے تو دوسری جانب وزیر اطلاعات اس بات کی تردید کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ اس کی فضائی حدود بلکل کھلی ہے اور وہ اس بات کی تردید کر دے ہیں